نماز کے اندر کئی نمازی یہ کتاہی کرتے ہیں جو کہ بہت سنگین اور انتہائی بڑی غلطی ہے نماز کی حالت میں قیام کی حالت ہو یا پھر قادہ کی حالت ہو اس میں کن اکھیوں سے دیکھتے رہتے ہیں اوپر کو دیکھنا ادھر ادھر دیکھنا یہ بات اس کو ہم معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں جبکہ اس بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے یہ کام کرنا انتہائی مکروح ہے اور نماز میں توجہ نہیں ہے یہ اس پر دلالت ہم دے رہے ہیں اس کی ہم نشانی دے رہے ہیں کہ ہماری توجہ نہیں ہم تو ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس پر سمات فرمائیے حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ نماز میں جو لوگ اوپر کو دیکھتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آ جائیں جو نماز میں اوپر کو دیکھتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آ جائیں وگر نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں یعنی اللہ کی طرف سے یہ پکڑ نہ آ جائے اس لیے اس حرکت کو معمولی نہ سمجھیں اور اپنی نگاہوں کی بھی افاظت کریں نماز میں اپنی سوچ کی افکار کی خیالات کی بھی افاظت فرمائیں جسم سے بھی اور دل سے بھی خیالات سے بھی دماغ سے بھی ہر حال سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں ہر چیز ہماری اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونی چاہیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے انشاءاللہ بھرپور حاضری کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی